لاؤگ ڈاؤن میں نرمی یا توسیح حکومت حتمی مشاورت آج کرے گی کابینہ کے اہم اشلاس میں چھوٹے کاروبار کے تحت بجلی بلو میرے آہت احساس پروگرام کے تحت ریلیف پاکیش میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے بولایا گیا تو تمام وسائل کے ساتھ نکل آئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر اتخار کا نیجی ٹیلیویشن کو انٹرویو کہا ملٹری اسپتال بھی علاج کے لیے دستیاب ہیں آرمی چیپ کے ہدایت پر ساڑھے تین لاکھ خاندانوں میں رقم تقسیم کی سرحدوں پر بھی تمام ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں پنجاب حکومت کا لوگ ڈاؤن کے باعث مشکلات کا شکار فنکاروں کی مالی معافلت کا فیصلہ وسیر اعلیٰ عثمان بستار نے مستحق فنکاروں کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دے دی کہا مستحق فنکاروں کو پندرہ سے بیس ہزار روپے تک دیں گے سبائی حکومت تین ہزار فنکاروں کی مالی معافلت کرے گی پشاور بی آٹی پروجیکٹ کیس سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتنا میں توسی کر دی خبر پختونخواہ حکومت سے جواب طلب جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ منصوبے پر ایک قدم آگے تو دو قدم پیچھے والی مثال سادک آتی ہے بی آٹی منصوبہ عوام کے پیسے سے بن رہا ہے پیسہ ضائع ہو جائے تو باز پرستو ہوتی ہے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو فروری میں جمع کروا گئے قابل تجدید پاسپورٹ واپس نہیں ملے ہزاروں زائد المیاد پاسپورٹ بزریا سفارتخانہ ریاض جدہ کونسلیٹ وزارت داخلہ بھیجوا دیے گئے تین ماہ بعد بھی پاسپورٹ نہ ملنے پر پاکستانی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے احساس پروگرام سے قرمتینہ کے حالات بیرون ملک مقیم پاکستانی ہو یا کاروباری حضرات کرونا کے حوالے سے آپ اپنے ہر مسئلے کا ویڈیو پیغام بنائیں اور نائنٹی ٹو نیوز کو زیرو ڈبل تھری فور ون نائن ٹو سیرو ٹو سکس ایٹ پر ووٹس ایپ کریں ہم آپ کا مسئلہ پہنچائیں گے عربہ بے اختیار پر لوگ جاؤن کے باعث بندرگاہ پر پھسے درامدی مال کی کلیرز کا معاملہ ایفی آر نے نو میئے تک تمام مال کو بغیر جرمانہ کلیر کرنے کی اجازت دے دی اسے قبل سترہ ماشتہ سات اپریل پھسے ہوئے مال کی کلیرز کی اجازت دی گئی تھی فیصل عباب میں سنتیں کھلنے لگیں مقبول روڈ سرگودھا روڈ شیخوپورہ روڈ پر سنتی یونٹس میں کام شروع کھلنے والے یونٹس میں سائزنگ ڈائننگ پرنٹنگ اور پروسیسنگ ملز شامل ہیں اسے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہیں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر اکسٹ پیسے سستہ ڈالر ایک سو انسٹ روپے تیس پیسے پر آ گیا ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس میں چار سو کچاس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس چونتیس ہزار تین سو ستر پوائنٹس کی سطح پر پہنچ چکا کراچی والے ہوشیار شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گیا سمندری ہواں موطل محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے احتیاطی تدابی گین چمکانے کا روایتی طریقہ اب استعمال نہیں کیا جائے گا آسٹریلیا میں کوقا بورا گین کے لیے خصوصی پالش تیار کر لی گیا کر لی گئی پالش ایک ماہ میں ٹرائل کے لیے دستیاب ہوگی موسیقی اور برطانیہ کے گلی کوچھے آزان سے گونچ اٹھے برطانیہ کے مساجد میں لاؤڈ سپیکر سے آزان کی اجازت دے دی گئی برطانیہ میں اس سے قبل مساجد میں لوک لاؤڈ سپیکر سے آزان پر پابندی تھی موسیقی موسیقی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائگر فورس کے جو جوان ہیں وہ سندھ کے نوجوان ہیں وہ پاکستان کے نوجوان ہیں ہم بار ہا بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹائگر فورس کسی بھی سیاسی وبستگی سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفات میں کام کرے گی انشاءاللہ تعالی میں سندھ کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم عمران حان صاحب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند روز میں ان ایک لاکھ چون ہزار نوجوانوں کا ٹائگر فورس میں جو ریجسٹر ہوئے ہیں وہ کس میکنزم میں سندھ کے لوگوں کی حدمت کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے اور قوم کے سامنے بھی رکھیں گے آج جب وزیر اعظم عمران حان صاحب ٹائگر فورس کے ساتھ حطاب کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی ہفتے میں کراچی سے لے کے حیبر تک ٹائگر فورس متحرک ہوگی اس کو ذمہ داریاں دی دی جائیں گے اور جس قومی جذبے کو لے کے پاکستان کے یہ بہادر دس لاکھ نوجوان آگے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی حکومت یہ میک شور کرے گی کہ وہ ڈسٹک کی سطح پہ تحصیل کی سطح پہ یونین کانسل کی سطح پہ اپنے علاقے کی کرونا رلیف کی سرگرمیوں میں حدمات سار انجام دے سکیں تمام ٹائگر فورس کے جو دس لاکھ نوجوان ہیں ان کے لیے ایک کیومنیکیشن سرور ڈول پیا گیا ہے آپ تمام ٹائگر فورس کے جو نوجوان ہیں آپ لوگوں کو الیکٹرک آئی ڈی جو کہ کیو آر کورڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو بیج دی جائے گی جو آپ نے ایپ ڈانلوڈ کی ہے سیٹیزن پورٹل پہ اور آپ لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ بقیدہ ڈسٹرک ایڈنسٹریشن آفیس میں سے ڈی سی صاحب کے آفیس میں سے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے آفیسز میں تھرو پورٹل آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں گی اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ آپ پوری امانداری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو جذبہ آپ لوگ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ تالہ اسی جذبے کے ساتھ آپ اسے سر انجام دیں گے بہت شکریہ سماندار صاحب سے یہ بتاتے ہیں میرا نمو مدکرم عابد ہے اور میں ایک خبر اقصائی داری نیز جیس سے میں اتعال ہو گئے میں آپ سے یہ پوزنے چا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے چار سو چھتاریس سرکان ہیں ان کی بیعت پر پاکستان کے ساڑھے پانچ کروڑ عوام ہیں آپ پارلیمنٹ کے ساڑھے پانچ کروڑ عوام کی کچھ بانی کے لوگوں کو ٹائل ایک فوز کی صورت پر استعمال کرنے سے کیوں گئے زائیں اور سیر کی جو بات ہو رہی ہے مشترکہ مفادات کو اس سے اجاز بھلا کریں سارے معاملہ ٹیک کو نہیں کرنے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پنامہ کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے بغیر پنامہ کا فیصلہ پڑے ہوئے مٹھائیاں بھی بانٹی پھر ان کی آسانی کے لیے ہمیں پنامہ کا فیصلہ اردو ترجمے میں کروانا پڑا کہ یہ پڑھ سکیں اسی طرح میں آپوزیشن والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں ٹائگر فورس کی جو ہدایات صوبوں کو دی گئی ہیں ان کو پڑھیں اور میں اردو ترجمے میں بھی کوشش کروں گا ان کو بیجا جائے اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹرک کی سطح پر کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارلمنٹیرینز شامل ہیں الیکٹڈ ایمینیز ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے اسی طرح تحصیل کی سطح پر جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارٹیز کے ایم پی ایس شامل ہیں گزشتہ پانچ روز سے ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ نے پی ایم ایل این کے ایم این اے جو سیالکورٹ سے ہیں خواجہ محمد عاصف انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آئیں بتائیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر ٹائگر فورس میں کام کرنا ہے خواجہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا پچھلے پانچ روز میں اسی طرح آپ دیکھیں گے دیگر ازلا میں جہاں جہاں پی ایم ایل این کے ایم این ایز جیتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے اسی طرح سندھ میں میں تو حیران ہوں کہ سندھ میں حکومت پی پس پارٹی کی ہے زیادہ تر ایم این اے ان کے جیتے ہیں زیادہ تر ایم پی اے پی پس پارٹی کے سندھ میں جیتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ ٹائگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹی سائز کر رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے آج وزیر اعظم عمران حان صاحب نے جب یہ لوگ اسے آن ہی نہیں کر رہے ہیں بار بار اپوزیشن خود یہ لوگ ٹائگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹی سائز کر رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے آج وزیر اعظم عمران حان صاحب نے ہماری پارلیمنٹرینز کی جو کمیٹی ہے پارٹی ہے ان سے حطاب کی ہے جب یہ لوگ اسے آن ہی نہیں کر رہے ہیں بار بار اپوزیشن پرائیم منسٹر سے مطالبہ کرتی ہے پارلیمنٹ میں آکے بات کرنے کا